اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ اگر ان کا جو ایپ ہے وہ ایپ کے لکل لکل کس طریقے سے دکھے گا موبائل ایپ کا لکل کس حساب سے رہے گا نہیں رہے گا یہ تو میں نے ابھی تک آپ سے جو بات کی ہے وہ آپ یوں سمجھے لیجئے کہ یہ آپ کا جو مین فیچرز ہیں صرف مین مین فیچرز سے میں نے آپ کو یہ مین فیچرز میں نے آپ کو بتایا اب ہم چلتے ہیں کہ موبائل کے طرف اور موبائل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فیچرز ہیں وہ فیچرز کس کس طریقے سے رہے گا موبائل میں اور موبائل کا جو ایپ کا لکل ہے وہ کس طریقے سے رہے گا کس حساب سے وہ موبائل کا لکل کام کرے گا اس کے اندر کا کس حساب سے کام کرے گا اور وہ کیسے مینج کریں گے آپ کے موبائل کو اور ویب سائٹ کو دونوں ایک ساتھ کیسے مینج کر سکتے ہیں دیکھیں بڑا ایزی ہے کہ آپ دونوں کے ایک ساتھ مینج کرنا چاہیں بلکل ایزی لی آپ مینج کر سکتے ہیں وہ کیسے کرے گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آرڈر چاہے آپ موائل سے کریں یا پھر آپ اپنا ڈیسٹوپ سے کریں دونوں کا آرڈر سیم ایک ہی ایڈمین پہ آئے گا اور ایک ہی ایڈمین سے آپ دونوں کو مینج کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی مینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کر لیتا ہوں کہ اس کا جو تین اپلیکیشن ہیں ایک اپلیکیشن آپ کا یوزر کا ہے ایک اپلیکیشن آپ کا سیلرز کا ہے اور ایک اپلیکیشن آپ کا ڈریوری بائی کا ہے جی ہاں اس میں تین اپلیکیشن ہیں سب سے پہلے میں اس کا آرڈ کر لیتا ہوں یہ آپ کا یہ ٹاپ باسکٹ کے نام سے یوزر اپلیکیشن ہے یوزر اپلیکیشن جب آپ آپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سیلیکٹ کرنا رہتا ہے کہ آپ کا سیٹی کون سا ہے آپ سیٹی کے کون سیٹی سے کرنا چاہتے ہیں بیداؤٹ سیلیکشن کے آپ کو اندر جانے کا ہو پرمیشن نہیں ملتا ہے تو اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین کے سیٹی تین کے لوکیشن ایبلیبل ہیں تو میں ان میں سے کوئی بھی چوز کر لیتا ہوں کیونکہ آپ جو بھی چاہے چوز کر سکتے ہیں چاہے ڈائلے چوز کرنا ڈائلے چوز کر سکتے ہیں جیسے آپ چوز کریں گے تو لوکیشن وائز جتنے بھی آپ کے اس لوکیشن پہ سٹورز ایبلیبل ہیں وہ سٹورز آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا کیونکہ لوکیشن وائز ایک کام کرے گا تو آپ یہاں پہ جیسے لوکیشن چینج کریں گے تو اس کے ایکوڈنگ یہاں پہ آپ کا سٹور بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جس لوکیشن پہ آپ کو کام کرنا ہو یا آپ سے دیکھنا ہو وہ آپ بلکل ایزی لیس کو مینج کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے بعد کے جہاں تک بات ہے جیسے کہ میں نے ڈیلی چوز کیا تھا ڈیلی میں یہاں پہ کچھ دو ہی لوکیشن ہیں دو ہی سٹورز ہیں جبکہ آپ وغیرک دوسرے لوکیشن چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دوسرے زیادہ سٹورز ملتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ آپ کا انٹرفیس ہے یہ کا ہوم پیج کا انٹرفیس ہے دیکھیں بڑا خوبصورت سا ہے لک لائک آپ کا بگ باسکٹ کی طرح سے ہے اس کا لک لائک ہے یہ بڑا دفرنٹ دفرنٹ یو آئی کے ساتھ اس میں کے ٹاپ سٹورز اس کے اندر کے یہ کچھ بینلز ہوگا رہے ہیں یہ آپ کا کیاٹیگریز ہیں یہ آپ کا میک سب کیاٹیگریز ہیں جیسے گروسری آپ کا مین کیاٹیگری سب کیاٹیگریز اس طرح سے مین کیاٹیگری اس طرح کے اندر جو سب کیاٹیگری وہ ہے ایبلیبل ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے آپ جہاں کیا بلکل کٹیگری اگر آپ دیکھ سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی کٹیگری پر کلک کریں گے تو کٹیگری پر کلک کرنے کے بعد جو کٹیگری کا لکھ ہے وہ اس ٹائپ سے دیکھے گا یہاں پر ایک جو لکھ بڑا اٹرکٹیو لکھ ہے اور دیکھنے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو دوسرے جو اس کے جو مین کٹیگری ہے مین کٹیگری کے اندر جو سب کٹیگری سب کٹیگری میں جانے کے لیے آپ کو دوسرے بروزر پہ جانے کے ضرورت نہیں ہے ہاں سپیڈ بڑا فاسٹ ہے آپ اس کے سپیڈ پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اس پیڈ بہت فاسٹ ہے اگر یہاں پہ سپیڈ کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں ایک سائن اپ کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بداؤڈ سائن اپ کی آپ کو آگے نیپا کی پرمیشن نہیں مل رہا ہے تو میں یہاں پہ پہلے سائن اپ کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے سائن اپ کیا یوزر ڈاٹ اون ٹو تری فور فائل سکس جی تو ابھی میں نے سائن اپ یہ کر لی ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے ملٹیپل سٹورز جیسے میں نے بات کیا کہ اگر آپ ملٹیپل سٹورز سے آرڈر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ملٹیپل سٹورز سے بھی آرڈر لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کے جو کیٹیگری کا جو یو آئی ہے وہ یو آئی دو طرح کا ہے ایک لسٹ وائز بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ فیلٹر کا بھی آپشنس آبیلیبل ہیں اور اس کے آدھے گریڈ کا بھی آپشنس آبیلیبل ہیں جو چاہیں آپ بلکل ایزلی کر سکتے ہیں بہت فاسٹ کام کرتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ کیٹیگری کا شکشن سے جو آپ کیٹیگری کا چوز کریں گے اس کا اندر یہ مین کیٹیگری ہے یہ آپ کا تھرڈ کیٹیگری ہے تو دو تین طرح سے ہیں آپ جیسے یوز کرنا چاہیں اس پر کریں گے چیک آؤٹ چیک آؤٹ کرتے تھا ہم دو آپشنس رہے گا آپ کا سیلپ پک اپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کب کرنا چاہے ہو آئے گا اور یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے یہ ایک اور بائی ڈی فالٹ آپ کا ڈیٹ آئے گا کہ آپ کا یہ آرڈر جی ہے فرالڈیٹ کو آپ کے ریسیو ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوم پہ چلا گیا یہ آپ ہوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو آپشنس رہے گا یہ کیش آؤٹ ڈیلیوری کا ہے یا پھر پی پال کا ہے یا پھر روزر پے کا ہے اگر آپ آؤٹ آف انڈیا ہے تو آپ کو پی پال کا یہاں گیٹ بے کریں ملے گا ٹھیک ہے یا اس ٹرائپ کا ملے گا اس ٹرائپ سے آپ کا یہ آرڈر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آرڈر آپ کا یہاں پہ آگیا ہے آپ یہ آرڈر آپ کا ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس آرڈر کو ایزیلی آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرڈر ٹریک کا آرڈر آرڈر ہے ٹھیک تو یہ آپ آرڈر جہاں کینسل کرنا چاہئے کینسل کر سکتے ہیں آرڈر ٹریکنگ کرنا ہو تو یہ آپ کا مائی یوزر کے اندر یہاں پہ ساری فیچرز آبیلیبل ہیں یہ آرڈر ٹریکنگ کا آرڈر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک پھر یہ آرڈر جائے گا آپ کا وینڈر کے پاس یہ وینڈر پھر اس کو ایکسپٹ کریں گا آرڈر آئی ایکسپٹ کرنے کے بعد پھر جا کے وہاں پہ آرڈر اٹھائے گا ٹھیک تو یہ آپ کا جو کہا تھا یہ آپ کا ایک یوزر ایپ کا یوزر ایپ کا فنکشن تھا یوزر ایپ کیسی صرف سے کام کرے گا نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں یہاں پہ دیا ہوا تھا ٹھیک اس کا لیہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو سائیڈ بار بھی اوپشن مل جاتا ہے اس طرح کے آپ کتنا اپنا آرڈرز کیے ہیں نہیں کی ہیں وہ سارے آرڈر آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا تو اس طرح کے جو کئے فیچر آبیلیبل ہیں کوئی چیز آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایجک سرچ لگا ہوا ہے آپ اس ایجک سرچ کے اکوڑنگ کو اس میں جو پروڈکٹس ہو گئے رہے ہیں وہ سرچ کر سکے دیکھیں ایجک سرچ لگا ہوا آٹومیٹکلی وہ سرچ کر سکے تو وہ آجاتا ہے پھر اس پروڈکٹس پر آپ سرچ کرنا چاہیے یہ آپ کا سنگل پروڈکٹس کا لک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اس طرح سے ایک الیٹڈ پروڈکٹس کے نیش آج آیا کرے گا اور یہ آپ کو کہنا ہے کہ پروڈکٹس کا جو سنگل پیج ہے سنگل پیج کا یہ لک ہے ٹھیک آپ اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہے پروڈکٹس کو آپ زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جتنا چاہوں کوئی ایشو نہیں ہے اب چلتے ہم اس کے بعد آپ کا سیلر سیلر ڈائش بورڈ پہ کہ میں یہاں پہ سیلر لاغن کر چکا ہوں تو سیلر پہ لاغن کرنے کے بعد فورا اس طریقے کا آپشن سے آئے گا آہ یہاں پہ آپ کا جو ہے کہ نی آرڈر کتنا ہیں اور آہ یہاں پہ جو آہ کہنا ہے کہ آن گوئنگ آرڈرز ہیں وہ کتنے ہیں پاسٹ آرڈرز کتنے ہیں یہ سب آپ کو دیکھے گا تو میں نی آرڈرز پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارے نی آرڈرز آئے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں کیا ایکسپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیلر کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ جہاں یہاں پہ اس کو بل بھی نکال سکتا ہے اس پہ کلک کر کے موبائل سے بھی نکال سکتا ہے اور ڈائش بورڈ میں بھی نکال سکتا ہے اب اگر یہی چیز ہے اس میں اس کو ایکسپ کرنا چاہیے ایکسپ کر سکتا ہے اس کو ایکسپ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ ڈرائیور کا اس میں ملے گا سیلر کا ڈائش بورڈ بھی ملے گا سیلر کا ڈائش بورڈ آپ آگے دیکھنا چاہیں وہ سیلر کا ڈائش بورڈ اس طرح سے رہے گا آپ کا سیلر جو آپ اپنے ڈائش بورڈ کا ایکسپ کرنا چاہیں اگر اپنا ڈائش بورڈ سے تو اپنا ڈائش بورڈ سے بھی مینج کر سکتا ہے یہ اس طرح سے آپ کا تم ملے گا سیلر کا چاہے سیلر ا twitter اس میں کالنا چاہیں سے کرنا چاہیں موبائل سے کر سکتا ہے یا اگر آپ سیلر جائے کرنا چاہیں to buy panel سے بھی کر سکتا ہے جانب ہم بات کر لیتے ہوں ڈیلیوری بائی کی تو ڈیلیویری بائی میں بھی اسی طرح کا چیزیں ہیں یہ آپ کا ڈیلیویری بائی کا options available ہیں ڈیلیویری بائی جب آپ کا انٹر فیس ہوگا تو اس طرح سے انٹر فیس ہوگا ٹھیک افیس اس پہ بعد آپ لاغ ان کر لیں میں آپ کو یہ سارے لٹیل آپ کو میں provide کروں گا اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو آپ بلکل ایزلی اس میں دیکھ سکتے ہیں manage کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے آپ اپنی حساب سے اس کو سب manage کرنا چاہیے دیکھنا چاہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ہے تو یہ ہو گیا ڈیلیویری بائی جنیل ڈاٹ کار جہاں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیلیویری بائی کی اپرینس آ رہا ہے کہ ایک آرینٹ آرڈر ہے یہ پاسٹ آرڈر ہے کتنا ریسیب کر چکا نہیں کر چکا یہ ان کے پاس آگے آئے گا ٹھیک ہے ابھی فی الحال یہ اس ڈیلیویری بائی کی کوئی آرڈر آسائنٹ نہیں ہوا ہے جیسے آسائنٹ ہوگا تو اس طرح سا جائے گا ٹھیک تو اس حساب سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیکھے کہ یہاں پر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ڈیلیویری بائی کا آپشن اس طرح کے سرے رہے گا ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر جیسے کہ یہ آپشنس یہ ہے آپ اس میں بھی چیزوں کو manage کر سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائپ سے آپ کا ڈیلیویری بائی کا آپشنس رہے گا ٹھیک ہے آپ کا ڈیلیویری بائی کا اکاؤنٹ مینج کرنا چاہے میں ڈیلیویر بائی کا اس طرح سے اکاؤنٹ رہے گا اس میں وہ ریویو کرنا چاہ رہا ہے وہ ریویو بائی کو کس میں تین اپلیکیشن کی تین اپلیکیشن کس طریقے سے کام کرے گا نہیں یہ سارے چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ڈاؤٹس ہو کوئی confusion ہو یا پھر کوئی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اگر آپ اس طرح سے بنوانا ہو تو بنانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کو ان سے کاؤنٹٹ کر سکتے ہیں تو جی ہاں تو اس طرح کا یہ سارے چیزیں تھی کہ آپ نے جو دیکھا یہ باسکت کے طرح دیکھا اگر آپ یہ چیزیں دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ سارے ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ ایزیلی یہ سارے چیزیں بلکل اپنے حساب سے آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک نے دیدیا مجھے عزازت آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کو کیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبطت اوفر دینا آئیے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیلیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پرموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبطت آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایویلیبل ہے چیز اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پرموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے